بھائی جان سلمان خان کو لے کر ایک قصہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ سلمان خان اگر کسی سے ناراج ہو جاتے ہیں تو جندگی بھر اسے بات کرنا بھی نہیں پسند کرتے ہیں وہیں دوسری اور کئی بار ایسے موقع پر ہم نے دیکھا کہ سلمان خان نے اپنی ساری دشمنی بھلا کر دوستی کا رسطہ بھی نبھایا ہے لیکن دوستو ایسے کچھ اب ہمیں سلمان خان اور ارجن کپور کو لے کر ہوتا دیکھ رہا ہے جیان جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ سلمان خان کی لگاتار ناراجگی ارجن کپور کو لے کر دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہے کیونکہ ارجن کپور کی نزدیکیاں سلمان خان کی بھابی ملائکہ اروڑا خان سے دن بزن بڑھتی جا رہی ہیں اور میڈیا کے گلیاروں میں ملائکہ اروڑا اور ارجن کپور کو ایک ساتھ کئی بار سپورٹ بھی کیا گیا ہے جس کے بعد سے ہی بتا جا رہا ہے کہ سلمان خان ارجن کپور سے بہر ناراج ہیں بولوڑ کی کئی بڑی پارٹیوں میں سلمان خان نے ارجن کپور کو اگنور کیا ہے لیکن ایسے میں آپ خبر آ رہی ہے کہ سلمان خان اپنی ساری گلے شیر کو بھولا کر ارجن کپور کے ساتھ ایک بڑی فلم کرنے والے ہیں جیان جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ ارجن کپور کے باپا بونی کپور ایک لمبے سمیسے سلمان خان کو لے کر نو انٹری کا سیکول بنانی کے تیاروں میں جھٹے ہیں لیکن سلمان خان کی ناراجگی کے وجہ سے ایسا نہیں ہو پا رہا تھا ارجن کپور کی جوڑی ہمیں فلم نو انٹری کی سیکول میں دیکھنے کو مل سکتی ہے فلال اس بات کی پکی پوشٹی نہیں ہو پائی ہے لیکن جانکاروں کو کہنا ہے کہ سلمان خان نو انٹری کی سیکول میں بنانے میں اپنی روچی دکھا رہے ہیں بتانا چاہیے کہ سال 2005 میں نو انٹری فلم ریز ہوئی تھی اور اس فلم کے ڈریکٹر تھے انیش باجمین اور فلم کے کلاکاروں کی بات کریں تو انیل کپور، فردین خان اور سلمان خان اس فلم کے موقع میں نجر آئے تھے اور اگر خبروں کی مانے تو انیل کپور کی جگہ ارجن کپور لے سکتے ہیں ویل دوستو دیکھنا واقعی دلچہ ثابت ہوگا کہ آخر سلمان خان نو انٹری کے سیکول میں کب نجر آئیں گے اور کب اس بات کی پکی پسٹی ہوگی ایسے میں دوستو آپ کی ایک اسائیٹمنٹ اس فلم میں سلمان خان کو دیکھنے کے لیے اور اس خبر پر آپ کو کہنا ہے کمنٹ شرکشن کے لیے ہمیں چوروڑ نرائیتے ہیں